السلام علیکم دوستو اپنے چینل میں سبی کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو مطالعہ پاکستان کے مختصر سوالات اور جوابات کے حوالے سے آج ہمارا پارٹ 15 ہے آج کی اس ویڈیو میں ہمارا جو سوال ہے وہ ہے مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد بیان کرے پچھلی ویڈیو میں ہم نے مسلم لیگ کے قیام کے اضباب بیان کی تھے ان میں ایک تا کہ انڈین نیشنل کانگریس کا ہندو کی جماعت بننا پھر قواریت تقسیمی بنگال کی مخالفت اردو ہندی تنازعہ اور یہ سیاسی اصلاحات کا اعلان اور شملہ وفد یہ ان کے اضباب تھے آج ان کے مقاصد ہم بیان کریں گے تو مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد مندرجزل ہے نمبر ایک حکومت اور مسلمانوں کے درمیان بہتر تعلقات استیوار کرنا اور مسلمانوں میں وفاداری کے جذبات پیدا کرنا دوسرا ہے یعنی ان کے جو مقاصد تھے دوسرا مقصد برسغیر کی دیگر اقوام اور سیاسی جماعتوں سے اجتماعی بلائی کے لیے رابطے قائم کرنا تیسرا ان کا مقصد تھا مسلم قوم کے حقوق کا تحفظ کرنا اور اس مقصد کے لیے حکومت اور دیگر حلقوں کے ساتھ مل جل کر کام کرنا تو یہ تین ان کے مقاصد تھے ٹھیک ہے